جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ نہیں پائے جاتے تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی بھی لغزش نہیں کھا سکتے خاموش رہ کر دوسروں کی نگاہ میں احمق بننا محض خاموشی توڑ کر احمقی کا ثبوت دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے ظاہری شکل پر بھروسہ کرنا بسا اوقات بائی سے ندامت ہوتا ہے کیونکہ بعض گندم نما جو اپنے چلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہری لاحل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ دنیا میں کسی بھی قسم کے لوگوں کا حافظہ ایسا تیز نہیں ہوتا جیسا کرز خانوں کا نیک چلنی انسان کے واسطے امدہ ملکیت ہے جس شخص کے پاس یہ امدہ جائداد ہو اس کا سب لوگ عدب و احترام کرتے ہیں دیوار کا ہر ایک پتھر خواہو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ ایک بھاری قیمت رکھتا ہے جس کی وجہ سے پوری دیوار ٹکی ہوتی ہے کوئی بھی دنیا کا شیشہ انسان کی اتنی صاف تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنا کہ انسان کا لہجہ دوسروں کے ساتھ زیادہ نیک سلوک وہی بندہ کر سکتا ہے جو خود مسئیبتوں میں مقتلہ رہ چکا ہو گفتگو ختم کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب دوسرا کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلا دے جو بندہ مسئیبت کا بوجھ بخش اسلو بھی اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر انسان ہے اپنی توہین اپنی زبان سے کبھی نہ کیجئے اس کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں پیشاب کا رنگ پیلا آئے تو روز آٹھ گلاس پانی پی لیجئے اور ساتھ تھوڑا سوف کھا لیجئے نوے سال تک پیشاب موتی جیسا سفید آتا رہے گا امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے راہ شرافت کی دشواریوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے استعمال میں نرمی اور رواداری کا دامن نہیں چھوڑ سکتے تمام عالم برائیوں میں دروہ گوئی عام طور پر نہایت کسرت کے ساتھ رائج ہے آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے بڑھاپا زندگی کی خوشیوں کو کم کر دیتا ہے اگر تم بیس برس میں خوبصورت نہیں تیس برس میں طاقتور نہیں تو کبھی بھی خوبصورت اور طاقتور نہیں بن سکتے